اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں علاقہ کرم سے اور یہ سامنے ہمارے ہمسائی ہیں ان کے گھر لائٹنگ ہو رہی ہے ان کی شادی قریب ہے دو تین دن میں ان کے گھر مہندی ہے اور میں اتار رہی ہوں جی شام کا وقت ہو رہا ہے تو میں کپڑے اتار رہی ہوں کیونکہ آج دوپیر کو ایک ڈیٹھ بجے دوب جو ہے نا نکل آئی تھی اللہ کا شکر ہے لیکن باہر دوب میں ہم بیٹھ نہیں سکے کیونکہ ہمارے چھت سے دوب جو ہے نا وہ ایک بجے کے قریب دو بجے چلے جاتی آگئی تو خیار ہی در اوپر اوپر ہے تو میں نے کہا کپڑے تھوڑے سے سکا لیتی یونیفارم وغیرہ بچوں کے جو ہے نا وہ گندی ہو جاتی ہیں وہ میں نے دو لیے تھے تو وہ میں نے سوچا بھی تار لیتی ہوں تو ابھی لائٹنگ دیکھ کے ہمسائیوں کی ہمارا بھی دل تھوڑا تھوڑا کچھ اور ہمارے بھی شادی کے دن جو ہے نا وہ قریب آ رہے ہیں تو جلدی جلدی ساری تیاری کرنی ہے اور بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے میرے بھائیوں نے ماشاءاللہ جلدے آ جانا باہر سے پھر ہم لوگ اچھی تیاریاں جو ہے نا وہ شروع کریں گے اور ابھی مغرب کے بعد کا وقت ہے اور میں ابنا آنے لگی ہوں چنہ پلاو اس کے لیے یہ مسالے وغیرہ میں نے کٹ کر رکھ لی ہیں اور لائٹ والوں کو میرے ساتھ کوئی اچھی خاصی لگتا ہے کوئی دشمنیاں انہوں نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی بس میں نے ادھر تاکہ شوٹ کی تھی کہ تو لائٹ جو انا دفع ہو گئی تھی وہ کوئی خاصہ میرے ساتھ بیر کم آیا انہوں نے لیکن خیر چلیں پھر کبھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی ریسپی تو فیلہ اللہ آپ ایسے انجوائے کریں کہ پلاو کتنا مزے کا لگ رہا اور کتنا مزدار یہ بناو گا اور اچھا آر کے ساتھ رائٹے کے ساتھ آہا کیا مزہ آیا تھا پلاو کا اور بڑا اچھا مزے کا جو انا گرمہ گرم پلاو بن گیا اور آج جو انا دو دن ہو گئے ہیں آپ آجان کی طبیعت بھی خراب ہے بخارہ ان کو دو دن سے وہ سلائی کا کام بھی نہیں کر سکی تو میں ہی دو دن سے سلائی وغیرہ کر رہی ہوں بچوں کی جو مہندی کے جو کورتیاں لہنگے کے اوپر ہوتی ہیں وہ میں نے سلائی کی ہیں آج میں نے اپنی اور مول کی سلائی کی ہے اور یہ دیکھیں یہ رائتہ بڑے مزے کا بنا تھا اس کے اندر میں نے پدینہ ڈالا تھا جو میں نے کورت کے رکھا ہے اور والو اور چنے اور ساتھ میں ڈال لیا ہے بندگوپی اور ایک چھوٹی جو ہے نا چھوٹی کٹ کے پھر میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے ساتھ میں لے لیا ہے چار اور یہ ہے جی ہمارا پلاو تو اب اس کو کھائیں گے مزے مزے سے پلاو بنانے کے درمیان میں آ گیا تھا کامران اس نے مجھے اتنا زبردست ڈرایا کہ میرے تو جانی سو گئی تھی لائٹ چلے گی تھی تو عشان بائٹ چلا گیا تھا دکان پہ گیا تھا تو دور لاک نہیں کیا کہ میں ابھی آ جاتا ہوں تو وہ دروازہ کھلا تھا تو وہ اوپر آیا تو اس نے یہ زبردست مجھے ڈرایا تنی زور سے اندیرے میں اس نے مجھے واز دیا میں تو ڈاری گئی تھی شکر ہے مجھے اٹائک نہیں ہوا لیکن میری چیخ بڑی زور سے نکلی تھی خیر ڈر پوک تو بڑی ہوں میں کون کو ڈر پوک ہے جو اس طرح ڈرتا ہے اور یہ میں اپنی کرتی کو لگا رہی ہوں جی ٹیسلز میں لے کے آئی تھی مجھے اچھے لگے تھے شاہ پہ میں گئی تھی پائپنگ ہوئی رہا لینے تو مجھے اچھے لگے میں لے آئی ملکہ میں اپنی کرتی پہ لگاؤں گی تو یہ میں اب وہ اسٹیچ کر رہی ہوں اور مشین کی بیٹھنا میرے لئے بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں کبھی کبھر بیٹھتی ہوں بچوں کے سلائی کرتی ہوں بڑھو کے ہپی کرتی ہیں تو خیر میں کبھی کبھر بیٹھتی ہوں تو میرے کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آج بھی بہت زیادہ درد ہے میرے کمر میں کیونکہ آج میں نے کافی دو تین چار سلائی کرنی ہیں ملکہ اور جب میں سلائی کرنے بیٹھتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں کچھ نہ کچھ غلط ہوئی جاتا ہے پھر میں اس کو دیڑتی ہوں پھر سے اس کو سلائی لگاتی ہوں پھر آپ آجان کا دھیان میرے طرف ہوتا ہے کہ بس یہ دیڑھی جائے گی اور سلائی لگائی جائے گی تو خیر یہی صحیح آل ہوتا ہے دردنوں کا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ تو خیر نہیں دیڑتے لیکن میرا جو یہی ہمیشہ صحیح یہی ہے سارے ہستے ہیں کہ بس یہ بیٹھ گئی اب یہ دیڑے گی اور اس کو پھر سے سلائی لگائے گی تو خیر دیڑ دیڑ کے جو سلائی لگے وہ صحیح لگتی ہے آج بھی ایسا ہی ہوا کتنی دفعہ بار بار سلائی غلط ہو جاتی تھی پھر دیڑ کے اس کو صحیح کر دیتی لیکن یہ ہے کہ پھر اس سے میری کمر جو ہے نا وہ اکڑ گئی اور آج نا میں اپنی چھوٹی ناند میری باجرس دیا جو ہے ان کے گھر گئی تھی کیونکہ میرے نندوئی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی چانے کا صبح ان کو حیزہ کی شکایت ہو گئی تھی تو خیر میں مشین کے بیچ میں سے پھر اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی ان کے گھر پھر ان کی عیدت بھی کار آئی کیونکہ آپ آجان کا بخار تھا تھا وہ جا نہیں سکی تو انہوں نے کہا چلو آپ لوگ چلے جاؤ پھر ایسے اچھا نہیں لگتا کہ خیریت بندہ نا پوچھے کہ بعد میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا بندے کو رامہ آجائے تو چلویں خیر میں گئی تھی ان کو خیریت پوچھنے ابھی کچھ بہتر تھے وہ اللہ پاک صحیح دے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خورم رکھیں آمین یہ ٹسل میں لگا رہی ہوں اور آپ نے بتانے کیسے لگ رہے ہیں میں اس کی فائنل لک جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اپنی لہنگے اور دوپٹے کے ساتھ تو کرتی ہے میں نے جو ہے نا وہ آج ریٹی کر لی تھی کافی کام جو ہے نا آج ہو گیا تھا سلائی کا چھوٹے چھوٹا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا ابھی کچھ آپا جان کے اپنے کپڑے رہتے ہیں اور کچھ نیو والی جو بابی ہیں ان کے ہیں وہ آپا جان اب سلائی کریں گی تو آپ لوگ چینل پر جو لوگ نیو اور کائنل میرا چینل سبسکرائب کر لیں کچھ نہیں ہو جاتا کر لیں پلیس سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزے مزے کی بلاگ جو ہے نا وہ آپ کیوں ملتے رہے اور کچھ نہیں ہو جاتا سے مجھے ایک بات یہ آدھاری ہے عشان کے پاس جب بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ آپ ہی کے پاس جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے ہوں گے تو پھر سے دل کر رہا ہوگا کہ پھر سے کوئی پیسے مل جائے میں باہر جا کے کچھ کھاؤں تو کہے گا ماما ٹوینٹی دے دیں اور دے دیں تو ماما کہیں گے ابھی تو لگیے آپ نے ماما دے دیں کچھ نہیں ہو جاتا ہو تو کچھ نہیں جاتا لیکن بار بار کیوں لینے ہیں تو وہی بات ہو گیا آپ بھی سبسکرائب کر لیں چینل کچھ نہیں ہو جاتا تو یہ ہے کہ آپ کو منزے منزے کے پھر بلاگ جو ہے نا وہ میرے ملتے رہیں گے اور یہ میں نے بنا لیا اب چائے اور ساتھ میں لے لیا میں نے ٹیبلٹ کیونکہ کمر میں بڑی زیادہ درد ہو رہی ہے تو میں ابھی ٹیبلٹ کھا کے یہ چائے پیوں گی اور پھر میں کروں گی ریسٹ ریسٹ ابھی کیا کرنی ہے ابھی تو ملائکہ کو ہومورک کروانا ہے کیونکہ وہ سکول سے آنے کے بعد بیٹھتی نہیں ہے بیگ لے کے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کروانا ہومورک تو اس لئے ابھی اس کو ہومورک کرواناں گی اور دعا کہ آج کان میں درد ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پلاو تو وہ ویسے بھی مرچو والا نہیں کھاتی تو میں نے اس کو ایک وائل کر دیا تھا اور ایک مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ چھوٹے ہوئے جالے جا رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرگیاں تو ایک جیسا انڈہ دیتی ہیں یہ چھوٹے بڑے کیسے ہو جاتے ہیں تو خیر پوچھنا پڑے گا میرا بانجا ویٹنری کا ڈاکٹر بن رہا ہے اللہ کرے انشاءاللہ جلدی وہ بانجائے گا تو ان سے دریافت کریں گے کہ مرگیاں بھئی انڈے چھوٹے بڑے کیوں دیتی ہیں ایک جیسے انڈے کیوں نہیں دیتی ہیں تو یہ ہے جی ملائکہ کا ہومورک اور یہ میرے لئے بڑا ہیٹرک ہے کہ یہ ڈرائنگ جو میں نے بنانی ہوتی ہے پھر ٹیچرز جو ہیں نا وہ میری ڈرائنگ دے کے ہستی ہیں اور یہ دیکھیں میری سٹرابریز چیک کریں یہ والی کو تو پتہ نہیں کیا نیمونیاں ہو گیا تھا اس لئے زیادہ چھوٹی بن گی تھی وہ ٹیچرز اتنا ہسی ہیں بچے بھی آ کر پھر اتنا مزاق اڑاتے ہیں کہ ماما یہ کیا بنایا آپ نے اور یہ میرا کیڑا چیک کریں میرا سوری کیڑا چیک کریں میرا اس کی ٹیچر کہتی ہے یہ کیا ہوا ہے میں نے کہا کیڑے کو بخار ہو گیا تھا چرک بزور ہو گیا آگے جا کے چل چل کے نا اس کو نیمونیاں ہو گیا اس لئے کمزور ہو گیا اگلے والے پیج تک جاتے تو خیر کون کون ڈرائنگ میں ایکسپرٹ ہے مجھے بتائیں اور جلدی سے مجھے بتا دیں کہ کس کس کو میرا بلا آگا آج کار اچھا لگا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب آپ نہ رکھیں بہت زیادہ خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ